نمتے دوستوں سواتے سمندی چرچہ میں گریلو پریوگوں کی اس رنگ ٹلا میں ایلرژی ایلرژی نام سنتے ہی ہے جو ناک بھوڑ ڈاکٹر شکوڑنے لگتے ہیں کوئی کہتے ہیں دائی کی ایلرژی ہے کوئی کہتے ہیں دودھ کی ایلرژی ہے کوئی کہتے ہیں پانی کی ایلرژی ہے پتہ نہیں کس کی ایلرژی ہے باقی ایلرژی ہے جس کا کوئی نام نہیں جس کی کوئی جاتی نہیں جس کا کوئی مجب نہیں جس کا کوئی دھرم نہیں اس بیماری کو ایلرژی کے نام سے پکارتے ہیں جس طرح کوئی بکھار کا جب ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا ہے تو وہ ایک ہی سبت بولتے ہیں وائرل ہے مطلب بندر کی بلا تبیلے کے سر پھوڑ کے گولی لگ دیتے ہیں وائرل کیا ہوتا ہے موسمی تو موسم تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے سردی کی تیم سردی ہوتی ہے گرمی کے وقت گرمی ہوتی ہے تو وائرل کیا ہوا یہ سب بلا ٹالنے والی بات ہے آج میں آپ کو جو بھی ہے ایلرگی ہے تو ہے کے روپ میں دس آتا ہے بارش کے بعد آئی دھوپ تو ایسے روگیوں کی استطیق کو اور بھی دو بھر بنا دیتے ایسے روگوں کو اکثر اپنے چہرے پر رومال لگائے دیکھا جا سکتا ہے کیا کرے چھینک کے مارے بورا حال جو ہو جاتا ہے اب یہ سریر بہن بیٹیوں کے ڈھکے ہی رہتے ہیں سردیوں کے اندر ٹھنڈ میں ڈھکے رہتے ہیں گریمیوں میں لوسے بتنے کے لیے مو وغیرہ سب ڈھکے رکھتے ہیں اور بارش کے اندر پانی سے بھیگنے کے ڈر سے تو سریر کو دھوپ کب لگے گی چہرے کو دھوپ کب لگے گی ہاتھوں کو دھوپ کب لگے گی ان کے سریر میں ویٹامین ڈ کی کمی ہو جاتی ہے یہ کوئی جیون نہیں اپنے آپ کو تھوڑا پرکٹی کی طرف لے چلو ٹھیک ہے سردی ہے تو سردی کے اندر کپڑے پہن لو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم وہ آپ یوں ہو جاؤ کہ مرے 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 ایسے نہیں اپنا تھوڑا جگاڑ کرلو لیکن سریر کو اتنا بھی کومل نہ بناو دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو آپ اور ہم رجائی کے اندر بیٹے ہیں ہیٹر چل رہا ہے کیونکہ اپن نے سریر کو اس لائک بنا لیا اور یہی سردی باہر ہے سب جگہ ہے بیچارے ننگ درنگ سڑک کے اوپر پھٹ فات کے اوپر جو پاگل ہیں وہ کوئی نیم کے چہوٹرے کے اوپر کسی نے لے کے دے دیا پھٹا پورانا کمبل تو اوڑ لیا نہیں تو یوں اکڑوں ہو کر کے وہ ساری رات گجار دیتے ہیں ان کو جکھام ہوتا ہے نکھانسی ہوتی ہے ہوتا یہی ہے کہ کئی مرے ہوئے پائے جاتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے کہ کھیر ابھی اتنی ٹھنڈ آئی نہیں آئے گی اور لوگوں کی دیکھو دان کرنے کی جو دان کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں دان کرنے میں بہت بھلا ہے لیکن سکرانتی کی انتظار کرتے ہیں جب سکرانتی آتی ہے تو دانی لوگ باہر نکل کے آتے ہیں کہ پھٹ پات پہ یا کہیں سڑک پہ یا ایسی کوئی جگہ جہاں جس کے پاس کچھ اوڑنے کو نہیں کوئی کمبل بانٹتے ہیں کوئی اور کوئی چیز بانٹتا ہے ادھک تر کمبل ہی بانٹتے ہیں کمبل پہلے بڑے آتے تھے یا بھلکے آنے لگتے ہیں ان کو بانٹنے سے مطلب ہے سوک کمل چاہیے وہ کیسے بھی ہو تو سردی کافی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد بانٹتے ہیں سکرانتی کا پنے ان کو ملے تو کیوں نہیں وہ پہلے ہی بانٹ دیں جب تھنڈ شروع ہوتی ہے ایک ہی بات ہے آپ کو گریبوں کو اپرتید دیا کرنی ہے تو سمیہ پہ کیجئے ہاں حالانکہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کچھ آئی رویدک یہ اپچار ہیں ان کو کرنے سے ایلرجی سے لاب ملنے کی پوری امید ہوتی ہے نوز کا جو ہے نیم پر چڑی ہوئی گلوئی کے ڈنسل کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کا رس ہری درہ کھنٹ چورن کے ساتھ ڈیڑھ سے تین گرام روزانہ کھانے سے پورانی ایلرجی ختم ہوتی یہ بہت اچھا نسکہ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو گلوئی کے ڈنسل آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ گلوئی ملتی ہے اس کو ایک ایک انچ کے ٹکڑے کر لیا اور پھر گرائنڈر میں ڈال کے اس کا تپڑا مدنی شوٹ کے رس نکال لیں ہری درہ کھنٹ جو ہے اس کی ایک ڈیبی بجا سے بنی بنائی لے آئے تو اس کے چورن کے ساتھ میں ڈیڑھ سے تین گرام روزانہ سیون کرنے سے پرانی سے پرانی ایلرڈی ختم ہوتی ہے ہری درہ کھنٹ کوئی معمولی دوا نہ سمجھے آپ معمولی چورن نہیں آلانکہ ایویدے لوگ لکھتے نہیں ہے اس کو ہری درہ کھنٹ بہت بڑی انٹی ایلرڈک ہے جو کھام کو ٹھیک کرتا ہے پرانے بگڑے ہوئے جو کھام کو ٹھیک کرتا ہے پرانی خانس کو ٹھیک کرتا ہے گھر کے اندر ایک ڈیبی لاکے رکھی ہری درہ کھنٹ کی اور کچھ نہیں ہے تو سہت کے اندر سوڑی شی کادہ چم ڈال کے دو بار چاٹی ہے آپ کو دمہ کے روگیوں کو خانس کے روگیوں کو ہری درہ کھنٹ بہت اچھی چیز ہے ہری درہ بولتے ہیں ہلدی کو اور سب جگہ یہ آپ کو بنی بنائی مل جائے گی آئر ویڈ میں کچھ ایسی دوائیاں ہے میں تاج سے سوچتا ہوں کہ بہت سستی اور بہت کارگر لیکن کیوں نہیں لکھتے بہت دے لوگ میں نام بتاتا ہوں میں ایسے کوئی پہ آروپ نہیں لگاتا میں ایک بات کر رہا ہوں آئر ویڈ کے اندر مریش چادی وٹی آتی ہے مریش چادی وٹی مرچ کو سنسکرپ میں مرچ چادی کرتے ہیں اور بہت سستی آتی ہے گڑ کے اندر کالی مرچ کی گولیاں ہوتی ہے اسی کو مرچ چادی وٹی کرتے ہیں دن میں پانچ سات گولی ایک کر کے سونس لیں ٹیش ٹیو بھی ہے آپ جھکھام اور کھانسی ٹھیک ہو جاتا ہے کیوں نہیں لکھتے اتنی سستی دوا لونگ آدی وٹی بھی آتی ہے جس میں گوڑ کالی میچ اور لونگ کا مکسرن ہوتا ہے دن میں پانچ ہات گولی چونس آپ کا جھکھام ایلرژی ٹھیک ہوگا کیوں نہیں لکھتے کسی پرچی پہ ہے بیدے کی پرچی پہ لکھا جھکھام کے اوپر لوانگ آدی وٹی ہے نہیں لکھتے آٹھ کے لئے پرباگر وٹی بہت اچھی گولی ہے نہیں لکھتے کیوں کیوں کی یہ سستی ہے اور سستی دوائیاں لکھ کر کے بید اپنا کلم کی شائع کو برباد نہیں کرنا چاہتا ان دوائوں کے اندر اسی طرح ایک دوائی آتی ہے جو جس کا نام ارزنین ہمالے ڈرگ بناتی ہے ارزن کی سال سے بہت اچھا کام کرتی ہے پلپیٹیشن میں بلیڈ پیشر میں ابانہ آتی ہے ہمالے ڈرگ آئی بلیڈ پیشر میں بہت بڑی کام کرتی ہے سرپ گندہ گھن وٹی آتی ہے اج مو دادی چورن آتا ہے پیٹ کے روگوں کے لئے ایک گولی آتی ہے جس کا نام چتر کادی وٹی ہے پیٹ کے کہیں روگوں کو ٹھیک کرتی ہے بھوک لگاتی ہے یہ جو بہت سستی سستی اور اچھی دوائیاں ہیں آئر وید کو آپ جتنا میہگا بنانا چاہو بنا لو اور جتنا سستا بنانا چاہو بنا لو میہگا بنانے میں آپ سون بسم ہیرہ بسم پہ چلے جاؤ اور سستے کے اندر آپ کو اپنا چکھام ٹھیک کرنا ہے تو اتنی سیک لون کی ڈلی نمک کی ڈلی اتنی سیک دو تین ڈلیوں کو تبیر پہ رکھو اور اس کو بھونو مند آنچ سے جب اس کا رنگ بھورا پڑ جائے تو اس کو نکال لو بار چورن کر لو آدھی ڈال کے برابر سہد کے ساتھ دن میں تین بار چٹو رات کو آپ کو سانتی کی نیند آئے گی جھکام گو ہو جائے گا یہ سستے سے سستہ علاج اب اس کے لئے جھکام کے لئے سانس کرت میں لکھیں گے پرتی شام روگی ہے دیکھے کہ یہ بیماری بہت بڑی ہوگی پرتی شام اور مہنگی سے مہنگی دوائیاں لکھیں گے اس کا کوئی اپائی نہیں کیونکہ ہر ساکھ پہ اللہ بیٹھا ہے خود کی جلائی اور دوسرے کی بوجائی برابر ہوتی ہے آپ لوگوں کو میں خالی اسی لئے کہتا ہوں کہ آپ اپنا گیان تھوڑا ادھر بھی دیجئے تھوڑا گریلو ان چیزوں کو سمجھ جیرہ اور سنپ ان کا پاورڈر بنا کے رکھ لیجئے تھوڑی اس میں میٹھا ملا دیجئے بی پی اونچہ ہو یا نیچہ ہو تبیت گھبرا رہی ہو تو ایک دو فکیل لگا لیجئے اسی وقت آرام آ جائے گا کالا نمک اجوائن ان کا پاورڈر رکھی ہے اوپر لگ دیجئے پیت درد پیت درد ہوتے ہی بکتے اپ کیا کرے کیا دو دو دے کیا نہیں دے رات کو کون ڈاکٹر ملے گا تہا آ جائیں کیوں پہلے سے کیوں نہیں رکھتے ہو اٹھا کر کے اس پہ بشواس کرو ایک چھمج دو اوپر پانی پھلاو پندہ منٹ میں گیز پاس پیت درد رسٹال نہ پیگا ہومیو پیتی کے اندر آتے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے پیٹ دت کولو چند دیں نک سومی کا دیں پل سا ٹیل دیں پل بم میٹی لکشن کے چکر میں ایسا اولست آدمی کی سہی دوا بیٹ کی نہیں ارے کہا کون سے لکشن ملانے وات کا ہو کب کا ہو پیت کا ہو کیسا بھی روگی ہو کالا نمک اور آج وائن اس کی پکی سے پیٹ کا در گائی ہو جائے گا آت پاس ہی نہیں رہے گا دنیا دنیا ایک موٹی دنیا ایک موٹی سون ایک موٹی دنیا ایک موٹی سون ایک میٹی کے برطن میں ڈال دیجئے ایک کلو پانی ڈال دیجئے ایک موٹی اس کے اندر ہے جو میسری کا پاورڈر ڈال دیجئے جرا سا کلمی سورا ڈال دیجئے صوبہ اس کو چھان لیجئے رگڑ کے پانچ سار دن پلائیں چھوٹا موٹا پتری کا ٹکڑا باہر آ جائے گا ایسے ایسے گھرے لوب پری راستے میں میں دیکھتا ہوں ایرنڈ کے پیڑ یوں ہی کھڑے ہیں کوئی ان کی اپیوگیتہ جانتے ہی نہیں ہے تو تھوڑا ادھر دھیان دیجئے پیسہ بچے گا سواستے بچے گا اگلا میں آپ کو دے رہوں ادھرک کالی میر تلسی کے چار پتے لونگ اور مشری کو ملا کر بنائی گئی ہربل چائے پینے سے پائدہ ہوتا ہے اور بتاتا ہوں میں بارش کے موسم میں ہونے والے وائرس سنکرمن کے قرارن فلو جانت لکشنوں کو نیم تاجے چار نیم کے پتوں کو چبا کر دور کیا جا سکتا ہے یہ کئی طرح کی الرجی کا ناس کرتا ہے یہ آپ کو بنا بنایا مل جائے گا نمک پانی سے کنجل کریا ایوام نیتی کریا کف دوست کو باہر نکالنے کے لئے کریں تو الرجی دور ہوتی ہے تو اگر اتنا ہی نہیں ہو کر پائیں گے نمک کا پانی کے گرارے اور کلے کرنے سے ہی آپ کو الرجی میں لاب ملے گا پنچ کرم کی پرکریہ نشے کا چھکت سکے پرامرز کے انتصار یہ ایراج بیدی دیکھ ریک میں پرانا یاں میں کپال بھاتی کا نیمت پریوک کرنے سے الرجی سے مکتی مل جاتی ہے کچھ ساودانی دھول ڈھوان اور پھولوں کے پراغ کن ان کے سمپرک سے بچے ہی لڈی کا روگی اتی دک تھنڈی اور اتی دک گرمی کس چیزوں کا سیون نہ کرے کچھ آدھین دواؤں جیسے ایس پرین نیم سولائی آدھ سیون ساودانی سے کریں لیکن ڈوکٹر کے لکھنے کے بعد کھٹائی اور اچار کا نیم سیون نہ کریں نوچ کے تو اور بھی ہیں وہ میں آپ کو پھر دوں گا ابھی آپ